بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو ہم سب خیر و عافظ سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو کے در دوستو میں یہ بتانے ملا ہوں کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ہم جو ہےنا بیماریوں سے بات سکتے ہیں ویسے تو بیماری آپ کو بتا دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ اللہ پاک اپنے بندے کو امتحان لیتے ہیں کہ کیا میرا بندہ بیماری کے باوجود بیماری کے لگنے کے باوجود کیا مجھے یاد کرے گا اگر تو یاد کرے گا تو بندہ کامیاب ہے اگر یاد نہیں کرے گا تو بندہ نے کام ہو جائے گا تو یہ ایک ازمائش ہوتی ہے لیکن اس ازمائش سے بچنے کے لیے بھی میرے پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو جائے یہ کہ وہ صبح اٹھ کے اللہ اللہ سے یہ دعا کیا کرے تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی کے اندر بہت سی سنجیدہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور وہ دعا کیا وہ دعا بہت جلد میں آپ کو بتانے ملا ہوں دوستو وہ دعا بہت ہی آپ نے اگر نوٹ کرنی ہے تو آپ کابی پینسل پکڑ لیں اور آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں میں بہت ہی آرام سے وہ دعا بھولوں گا اور آپ نے وہ جلدی سے وہ نوٹ کر لینے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ نے ہر روز اس دعا کو روٹین سے صبح اٹھتے ساتھ پڑھنا کرنا اوکے دوستو وہ دعا یہ ہے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی بسری اللہم عافنی فی سمعی لا الہ الا انت ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی بسری اللہم عافنی فی سمعی لا الہ الا انت اوکے تو یہ دوستو وہ دعا ہے جو انسان کو ہر روز صبح اٹھ کے اللہ تعالی سے یہ دعا ضرور مانگنی جائے تو وہ بہت سی سنجدہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اوکے تو اسی طرح دوستو قرآن پاک میں اشارت کی ہے فرمایا کہ اللہ پاک جلد جلالہ فرماتے ہیں اور قرآن پاک کو خوبصورتی سے اٹھا 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 کرو دوستو جب انسان کسی بھی قرآن پاک کو آیات کو جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جب خوبصورتی کے ساتھ پڑتا ہے تو اس میں ایک اور لذت آتی ہے اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے اللہ پاک جلد جلالہ تو آگے ہی ہمارے قریب ہوتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے اور زیادہ اللہ پاک قریب ہو جاتے ہیں اللہ پاک اپنے فشتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا بندہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ مجھے یاد کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس دعا کو ذرا خوبصورتی کے ساتھ اگر پڑھیں تو کتنا اچھا لگے گا تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس دعا کو آپ نے خوبصورتی سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اللہم معافلی فی بدنی اللہم معافلی فی بسری اللہم معافلی فی سمعی لا الہ الا انت تو آئی ہوف فلی دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے اندر اور اسی طرح کی اچھے چھے انفارمیٹی ویڈیو سیکھیں گے اور تب تک اللہ حافظ